ناظرین سسے کال آداب آج بی ایسی ٹیم جارچہ حاضر ہوئے ہیں سمانہ درگاہ علیہ مشہد ہند جس پر سالانہ مجالیس انیس اٹھارہ اور انیس نومبر کا پروگرام چل رہا ہے اور آئیے یہاں جو زائری نظرات تشریف لائے ہیں ان سے تھوڑا سے معلوم کرتے ہیں سلام علیکم آپ کا نام دکٹر اکرار حسین زہدی صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں سرسی سے تقریباً کب سے یہاں پر آپ آ رہے ہیں اور آپ کو یہاں کتنے سال ہو گئے آتے ہوئے دس یارہ سال ہو گئے آٹے ہوئے میں دس یارہ سال آپ کو ہو گئے تھوڑا سا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں آپ کو کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے کیا کمی نظر آ رہی ہے کیا اچھا ہی نظر آ رہی ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے کوئی خاص چینجنگ نہیں ہے ماشاءاللہ تو یہاں سے کتنی دوری ہوگی آپ جہاں سے تشریف لاتے ہیں پانچ سو کلومیٹر ماشاءاللہ پانچ سو کلومیٹر یعنی کافی دوری سے آپ لمبا طویل سفر کر کے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ٹرین سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں ٹرین سے آٹھ گھنٹے بہت بس بارہ گھنٹے چلیے چلیے بہت دوری تے کر کے یہاں پہ آپ مشکلیں جھیل کے مولا کے بارگاہ میں آئے ہیں ہماری دعا ہے پروردگار مولا کے صدقے سے آپ کی تمام جائز تمناوں کو پورا کرے اور تمام مشکلوں کو دور کرے ناظرین آئیے کچھ اور ظاہرین بھی یہاں پر تشریف فرما ہے ان سے بھی تھوڑا سا ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں جی حضور سلام علیکم علیکم السلام جی آپ کا نام بہدور عباس بہدور عباس صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں ہم تھیت کی سادات سے آئے ہیں تھیت کی سادات یہ کتنا دور پر دیومند کے پاس پڑھتا ہے قریب ایسا آئے ڈھائی سو کلومیٹر ڈھائی سو کلومیٹر اچھا تقریباً کتنے سال سے یہاں پر تشریف لائے ہیں میں تو پہلے فرش بار آیا ہوں لیکن ہماری فیملی آتے رہے گا تو آپ کو یہاں آ کر کیسا محسوس ہو بہت اچھا بہت اچھا پروگرام بہت اچھا اللہ ان کو حجر دے بہت اچھا جی 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 چلی چلی بہت شکریہ یہ بی ایسی جارچہ پر پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آئیے ناظرین اب یہاں پر ایک تھوڑا سا ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر ایک پرکیریا ایک کام ہو رہا ہے جس کے سلسلے سے ہم نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا افغط کر رہے ہیں جانکارید ہے اس کی اور یہ کیا ہے آخر کیوں ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے یہ میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سے کے پہلے دکھائیں تھوڑا سا اور اس کے بعد میں یہاں پر جو لوگ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ آخر یہ کیا منت ماننے کا کون سا طریقہ ہے یا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ پر تقریباً زیادہ تر لیڈیز ہیں کوئی جہنس اگر اپنے ملتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی میں تو اس سے ہم ضرور پوچھنے کی کوشش کریں گے آئیے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں پر مشہد ہند کی جو والدہ ہیں جن کے نام پر یہ سمانے کا نام پڑا ہے آئیے ان کی قبر متحر کے بارے میں جانکاری بھی دیں گے اور ایک حضور ہمیں ابھی یہاں پر ہمیں ملے ہیں ان سے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی حضور آپ کا نام ہمارا آیوب حسین زہیدی آیوب حسین زہیدی صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں پیسے کھاتا سادھا لکھنا لکھنا اسے تقریباً کتنا دوری ہو گئے یہاں سے چار پانچ سو کلومیٹر چار پانچ سو کلومیٹر ہے یہ یہ اس روزے کے لیفٹ سائیڈ میں جو یہ لوگ کچھ دیوار پر لکھ رہے ہیں یہ کس طرح کی منت ہے کیا ہے کچھ تھوڑا سا ہمارے یہ اپنی آستہ ہے انسان کی وہ اپنا نام لکھتا کہ ہم یہاں حاجر ہو گئی اس میں سلام ہے اچھا اچھا اپنا سلام ہے سلام کر رہے ہیں کہ ہم آئیت ہیں یہ سلام ساتھیا چراغہ بھی ہو رہا ہے روشنی بھی وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور نام لکھے یہ انٹری ہو گئی یہ مطلب یہ نام درج کر آ رہے ہیں اپنا کہ ہم حاجری آئیت اب قبول ہو یہ دعا ہوگا تو اس طرح سے تو ماشاءاللہ یہ دیوار پوری تیل ہے اس سے لکھا جاتا تیل سے لکھا جاتا اسی میں چراغ کا تیل ہے اس سے لکھا جا رہا اچھا اچھا یہ اس کی دیوار پر بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کمیٹی نے لکھا بھی ہے کہ دیوار پر لکھنا منع ہے اب اندر لکھنا منع ہے کہ باہر لکھنا منع ہے خدا جانے یہ تو اچھا اندر لکھ سکتے چلیے یہ ایک نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں تک ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہاں پر نام لکھنے سے منت ایسا کہتے ہیں بہت جلدی آتی ہے ہم اس کی تاقید نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو آئیے اب یہاں پر جس جن کے نام پر یہ سمانے کا نام پڑا ہے ان کی مزار مبارک ان کی قبر متاہر کی زیارت کر آتے ہیں آئیے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر قبر متاہر سمانہ بی بی جن کے نام پر یہ سمانہ شہر کا نام پڑا ہے اور انہوں نے ہی یہاں پر تقریباً ایران سے یہ حضرات تشریف لائے تھے جس میں امام مشہد علی اور ان کی والدہ سمانہ جن کے نام پر یہ سمانے کا نام پڑا تھا اور یہ لوگ ایران سبزواری سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں آنے کے بعد میں جیسا کہ یہاں کے لوگ بتاتے ہیں اور ہم نے پرانی ویڈیو میں بھی یہاں کے سکھ لوگوں کا انٹرویو لیا تھا انہوں نے بھی بتایا تھا کہ کافی بڑی اجازت تھی اور امام بارگاہ جو ہم کل آپ کو دکھائیں گے یہ درگاہ ہی بہت بڑا لمبا چوڑا آئیریا ہے یہ ان لوگوں نے یہاں آنے کے بعد زمین خریدی اور اس کو وقف کیا اور یہاں پر اپنی سادات کی بستی بتائی تقریبا یہاں کے لوگوں کے مطابق ہی کہنے کے تقریبا پچاس سے ساٹھ ہزار کی آبادی یہاں پر سادات کی تھی جو پاکستان کی ڈیوائیڈیشن کے وقت میں یہاں سے لوگ کوچ کر گئے اور یہ پورے کا پورا اسی طرح سے چھوٹ گیا لیکن ابھی ماشاءاللہ مولا کا کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں واپس لوٹ رہی ہیں اور ازاداری اور سادات کی یہاں پر آمد و رفت جاریوں ساری ہے کل ایک جلوس کا پروگرام ہوگا وہ بھی آپ کو بی ایسی جارچہ پر دکھایا جائے گا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں بتانا نہ بھولیں خدا حافظ